جناب روک بخاری شریف تھی حدیث ترمزی اندر بھی موجود ہے میں حدیث سنا دیا چلا جاؤں میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا میبندہ یہ بھی زمان نے داگندہ بندہ ہے یہ زنادہ دیئے چھوڑیاں یاریاں کردہ ہے ڈاکے ماردہ ہے یہ دے کل پیسے واپر اندھے نے ایک دن دی کزن یہ دی چچازاد بہن انہیں آنکہ دے کلو مطالبہ کی تا کیوں لوڑ پھئی یہ دے چھوٹے چھوٹے بچے یہ تین بچے یہ وہ لمبے لمبے سالیں لگ گئے ماں دے دلتی اثر ہویا ہے میری اولاد مار چلیئے بھوک نال میرے سامنے تڑپ دے پہنے بچے ہن یہ کہن دیئے چلو میں کفلے کھوڑے جاوان چاچازاد آیا زاد بھائی ہے نا میرا کزن میں انہوں منت کرانگی او کفلے ہاں میں انہوں کوئی تھوڑے دنے پیسے ہی دے دے میں اپنے بچیاں نوں ہٹا دنہ لے کے روٹی پکا کے بچیاں دی جان بات جاوے بچیاں نوں کلا دے ماں آئے خربت کہ جن نے اتنا برا وہ دا مطالبہ منتے مجبور کر دیتا ہے انہیں پیسے ہاں دا مطالبہ کیتا ہے ایک کفلا کہن دا نا نا ایوے نہیں برائی دا بادا کر میرے نال برائی کریں گی بقت میں نوں دے تے پھر میں پیسے دے آنگا ساٹھ در ماتے معافضہ تے ہو جاندائے بچے مرد پرداشت نہیں وہے اور جسم میچ کے بچیاں نوں روٹی کھلان لگیے مرد بچیاں نوں کھانا کھلان لگیے جناب انہیں پیسے تے لیلے بچیاں نوں کھانا کھلایا جڑا ٹیم تے گویا بادے دے مطابق بادے والی جگہ دے پہنچی بخاری دی عدی سے اللہ دے نبی نے فرمایا کوروں گلانی ہو رہی ہیں اے بادے والی جگہ دے پہنچی ہوئیے نا اور جناب اے جناب اے کفلا بھی آدم کے آئے بڑے تم تراغ دے نال مگر اللہ والی دا جسم پہ کھانپ دے آئے کھانپ دے آئے کھانپ دے آئے دی زبان چو یہ کوئی جملہ جاری ہوئی آئے کہندی ہے انہی یہ کہندہ کیوں میں تے نو پیسے نہیں دیتے محافظہ نہیں دیتا ان کی گالے کہندی اللہ دے اپن دیا یہ تے گالے ٹھیک ہے لیکن میں نو ڈر لگتا پہ آئے اس گناہ دے پدلے ایسے جہنم دے پل دے تے سر دے ہوئے نور اندر چھونک دیتے جاؤں گے آئے آئے تے بائے ہوئے کر دے وہ دے کنارے تے آیا کر آنگے گرزہ والے بدانہ والے پرشتے مار مار نیچے دھگے ہل دیا کر رہ گے یہ ہوئی سزا وہ خودیاں ریڑ گیاں نا یہ دے دل تے اثر ہویا کہ انہیں کدھی گناہ کیتا بھی نہیں اللہ والی ایٹی نیک میری کزن ایٹی نیک اللہ والی نے کدھی گناہ نہیں کیتا اے بھی گناہ جے تک سرزد نہیں ہویا یہ شامنے نظر آیا تے اتنا ڈر دیئے کہ انہیں اپنے آپ نے کہ انہیں کفلیا تو اللہ کو لو نہیں ڈر دا اللہ کو لو ڈریا کے بھل یہ دی زبان چومی نکلے آئے کہ انہیں ایمی خواف اللہ کہ انہیں جا اللہ بالیئے میں تیرے کلوں پیسے آن دی واپ سیدھا مطالبہ بھی نہیں کر دا تے نو برائی والی دعوت بھی نہیں دین دا جا جا اور میرے میں جے پاپی واسطے بھی اللہ کو لو بخش دی دعا کریں مزن کھلے اے تے اندر کنڈی مار دین دا اے تے رونا چھو کر دین دا روندیاں روندیاں اُس سے رات کفلے تھی جانی نکڑ جاندی اتنا ڈرے اللہ کو لو اُس سے رات فوت ہو جاندائے لوگ دن چڑ گیا دو پیر ہو گئی کفلہ باہر نہیں نکلیا لوگ کے اندرے ہاں ہاں آپ دیکھئے کفلہ مریا پہ آئے گا ستہ مریا پہ آئے گا کدھرے گندے کم کر کے راتہ ڈاکے مار کے آیا ہوئے گا اور جناب لوگ دیوار پاندھ کا پلان کر کے اندر جا کے ویگ دینے کفلہ تھی مریا پہ آئے کنڈی کھول کے اعلان کر دینے پورے شہر اندر آپ دینے لوگوں اللہ نے رحمت فرمائیے دلیاں تک گندے بندے تو جان چھٹ گئی اللہ تھی سمین پاک ہو گئیے آؤ ہوتا چیرہ بے کر گیا یہ چیرہ بدل گیا ہوئے گا جہرے تھی ربدیاں لانتا پرس گئیاں بھوڑ گیاں پہلے زمانے آدھے اندر انجدے گندے لوگ آتے جدو مردے سانوں نہ دیاں شکلہ بدل جانیاں تھا موں کالے کو جان لے سان اللہ دیاں لانتا پاس جان دیاں تھا لوگوں امت محمدیہ دے لوگوں کیٹے خوش قسمتوں گناہ کری جانے ہیں لیکن انجدہ معاملہ اللہ دے نبی دی دعا نال کتنا انتے رخصت مل گئی ہے کتنے ڈھیل مل گئی ہے امت محمدیہ دے لوگانوں اللہ کتیوی دنیا دے سامنے سونے آتے نو سوا نہیں کرے گا اے دروے ایک ذرا اے جناب لوگ دیکھ کرواستے آن دینے گلنا کر دے آن دینے اوہ دے دلانتا واس گئی ہے اوہ دا چہرہ بدل گیا ہوئے گا شکل بدل گئی ہوئے گی آوہ ابرت واس تے کفلے دا چہرہ وے کر کے آئیے لوگ کٹے ہوگی آن دینے دروازے تے اللہ نے غیبوں نے کرکے آئے اے ترمزیدی الفاد نے اللہ نے کفل دے سارے گناہ محاف فرما چھٹے